آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاہرہ ویڈیا پر مہمان خصوصی مہمان اعزازی شہرہ اکرام شاعرات طلبہ و طالبات السلام علیکم میراز فیضہ بادی نے کہا تھا زندگی تھی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا حضرات یونیورسٹی ڈیویٹنگ این لٹریری کلپ انیس سو تیہتر میں قائم کیا گیا آج کا یہ محفل شہر و سخن اسی کے زیر احتمام منعقد ہو رہا ہے یہ کلپ علیگر مسلم انورسٹی کے سب سے قدیم عدبی سوسائٹی محمد انگلو وریانٹل کالیج لٹریری سوسائٹی کا توسیح ہے جو سرسید احمد خان نے قائم کیا تھا اس کلپ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس نے ملک میں بعض بہترین خطیب کی تشکیل دی ہے جیسے وسی احمد نومانی پیغام آفاقی زفر اقبال وغیرہ یہ فہرست پڑھ کر ان نوجوان اور ماہر پرجوش شاعر اور لکھاریوں اور کوئیس کے شوقین تک جاتی ہے جنہوں نے ہر دور میں اپنے مظاہر سے اپنی موجودگی کا حساس دلائیا ہے جو ڈیل سی سیڈنس یونین ڈیبیٹنگ کلپ کی وراثت کو بھی باقاعدہ طور پر برقرار رکھتی ہے جو کجشتہ کامیابیوں سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے خاص طور پر اے ایم ایو لٹریری فیسٹیول عام طور پر عام طلبہ کی قیادت والا ایک عظیم شان فیسٹیول ہے جو اپنی قائمیت کے چند سال بعد ہی یہ ایشیا کے سب سے بڑے عدبی فیسٹیول میں شمار ہو گیا اس مختصر سے تعارف کے بعد میں کوارڈینیٹر سی سی پروفیسر ایفیس شیرانی سے گزارش کرتا ہوں کہ سرہ پائیں اور اس محفل کے روح روان محترمہ انا دہلوی صاحبہ کو بکے پیش کریں اس ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے پروفیسر ایفیس شیرانی صاحب ایک بار پھر سے کوارڈینیٹر سی سی پروفیسر ایفیس شیرانی صاحب سے مدعو ہوں کہ آپ ہمارے شائر مونیر حمدم صاحب کو بکے پیش کریں ایفیسر ایفیس شیرانی صاحب کو بکے پروفیسر ایفیس شیرانی صاحب کو بکے پروفیسر ایفیس شیرانی صاحب کو حضرات ایو این آئی امریکن ایگل انویسٹی ہر سال اپنے اپنے میدانوں میں پہترین کارکردگی کرنے والے شخصیات کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویز کرتی ہے جس میں اس سال بھی ہمارے بیچ میں کچھ شخصیات موجود ہیں جن کو یہ ڈگری تفویز کی جائے گی یہ اعزازی ڈگری کا استعمال سائنس دانوں سماجی کارکنوں سیاسی رہنماؤں مسننفین اور بہت سے دوسرے لوگوں کو اعزاز دینے کے لئے کیا جاتا ہے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگرییاں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے میدان میں یا بڑے پیمانے پر معاشرے کے لئے اہم کردار ادا کیا ہو یہ اعزاز اینوشٹی کے فیکلٹی ممبر یا ایوارٹ پر اختیار رکھنے والے کسی اور فرد کے ذریعے دیا جاتا ہے اعزازی ڈگرییاں کالجوں اور انوشٹیوں کے طرف سے طلبہ کے لئے ان کے تقاریب کے حصے کے طور پر دی جاتی ہے آج تک بے شمار اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگرییاں پوری دنیا میں دی جا چکی ہیں جن میں البرٹ آئنسٹائن ہارڈورڈ انوشٹی نیلسل منڈیلا ہارڈورڈ انوشٹی بل گیٹس اور کئی اہم شخصیات کا نام شامل ہے جن کو یہ ڈگری تفییز کی گئی ہے آج ہمارے بیچ میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں جن کو ڈاکٹریٹ کی یہ اعزازی ڈگری دی جائے گی ترتیب منڈ کا نام پکار رہا ہوں اور محترمہ انا دہلوی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آپ ان شخصیات کو ڈاکٹریٹ کی اس اعزازی ڈگری سے سرفراز کریں سب سے پہلے ڈاکٹر رجنی راگو کو ان کے بہترین کارکردگی کے لیے یہ ڈگری دی جاتی ہے ڈاکٹر رجنی راگو ڈاکٹر رجنی راگو ڈاکٹر سنجیو سراب کو بھی یہ اعزازی ڈگری دی جانی ہے کنہی وجہوں سے وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے ڈاکٹر مہین سعداب صاحب سے گزارش ہیں کہ آپ آئیں اور سنجیو سراب کا ڈگری آپ حاصل کریں ڈاکٹر مہین سعداب صاحب ڈاکٹر مزاہر زرگر 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 ڈاکٹر عبدالقیوم اے آر شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم اے آر شیخ ڈاکٹر سازیہ ناز ڈاکٹر عبدالقیوم اے آر شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم اے آر شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم اے آر شیخ اجرا کے اس عملی کارنامے کو عملی جامعہ پہنائیں رسمی اجرا یہ رنگے ہنا اور بہترین کتابوں میں سے ایک بہترین آبروئے قزل کے نام سے آنا دہلوی کی اس ساتھویں کتاب ہے جو منظر عام پہ آ چکی ہے اس کا رسمی اجرا ہوتا ہوا بہترین شکریہ سر اندی اور ارڈو دونوں زبانوں میں یہ کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے سر رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ قلعہ مولا کے فصیل سے جب مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم سرنیوں ہو گیا اور مغنوں کے اقبال کا سورج نصف النہار پہ پہنچ کر چونچلا پہاڑی کے حقب میں غروب ہو گیا تو سرسید نے مسلمانوں کے زخمی مستقبل کو سمیٹ کر قوم کو زوال سے نکال کر اوجہ سوریہ تک پہنچانے کے لیے علی گڑھ میں ایک نئے شاہ جہان آباد کی بنیاد رکھی وہ شاہ جہان آباد جو علم و عدب کا گہوارہ ہے جہاں تحضیب و ثقافت کے گیت کائے جاتے ہیں جہاں علم و عدب کی محفلیں سچتی ہیں جہاں شیر و سخن کی بز مارائی ہوتی ہے یہ مشاعرے دراصل اسی عظیم الشان علی گڑھ کی تحضیبی روایت سے ہم کو باور کراتی ہیں جن کی بنیاد سرسید علیہ الرحمہ نے رکھی تھی اور جس کا معاصلہ سرسید نے خواب دیکھا تھا یو ڈیل سی اور بالقصوص علی گڑھ مسلم انورسٹی کو یہ اجاز حاصل رہا ہے کہ اس نے اپنی دو سو سالہ روایت میں تحضیب و ثقافت کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا آج بھی سیکڑو علی برادران جو ملک اور بیرون ملک کے مختلف خطوں میں اپنے فرائز کو انجام دے رہے ہیں خود کو علی گیریان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں سامین اکرام شیر کو زندہ بنانے میں بعض دفعہ سامین کا اہم کردار ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسے ایسے کمنٹ شیر آتے ہیں کہ شیر پر بھاری پر جاتے ہیں دادو تحسین کی یہ ادا اس کینیڈی حال کی خصوصیت رہی ہے جذبات کا اظہار بلا طور پر آپ کیجئے اور جذباتیت سے پرہیز کیجئے کہتے ہیں کہ گروہ جھرنے کی طرح جو پہاڑوں کی اچائی سے گر کر بھی اپنے حسن کو کھونے نہیں دیتا اور نیز گنگا میں مل کر سیکڑو روحوں کو سہراب کرتا رہتا ہے اچھے اشار پر آپ داد دیجئے لیکن بھردے کمنٹس اور فقر بازی کا ایسا اظہار مت کرنا جو اس تحزیب اور ہماری پرورش پر بدنما داغ ہو کیونکہ ہم اس تحزیب کے پروردہ ہیں جس نے ہمیں تحزیب الاخلاق کے دولت سے معلومال کیا ہے جس نے فکر و نظر کے نئے ساچے تیار کیے جس نے دنیا کو زندگی جینے کے اطوار اور سلیقے سکھائے ہیں جس تحزیب نے وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دندہ شکن جواب دینے کا شعور سکھایا ہے اور جس تحزیب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سونے والے کو جگہ دے شیر کیے جاسے پھر منے باطل جلا دے شولے آواز